بادل دیکھیں آسمان میں بہت سے خطرناک بادل چھائے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ گہرے بادل ہیں ایسا آپ دیکھیں کہ بارش کبھی سٹارٹ ہوتی ہے آج کی بارش کی پروڈکشن تو میں ہمیں سوچتے ہو یہ ونڈو اپنی میں بڑھ کر دوں ایسا نہ ہو کہ یہ ونڈو جائے وہ لگ جائے پھر اس کا ششہ ڈھوچ جاتا بھی بہت ڈرابلم ہو جاتی ہے بادلوں کے نظارے میں آپ کو دکھا رہی ہوں چیلے میں نے سنایا کہ چیلے آسمان میں بہت انچا انچا اڑتی رہتی ہے تو بارش آتی ہے اب مجھے نہیں پتا اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں ہے ابھی وہاں زبردست بادل وہ چھائے ہوئے ہیں گہرے بادل اور جیسی بارش اگر سٹارٹ ہوئی کراچی میں آج پریڈکشن تو ہے بارش کی اگر بارش سٹارٹ ہوئی تو میں ضرور دیکھاؤں گے آپ لوگوں کو اور میں سوچ رہی ہوں ایک دفعہ میں چھت سے بھی جا کے جو ہے واپلوں کو بادلوں کے نظارے ذرا کروا دوں کہ ایک ایسا زبردست بادل جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں اور اب دیکھیں بارش ہوتی نہیں ہوتی پریڈکشن تو یہی تھی کہ رات کے وقت جو ہے وہ دوپہر کے بعد بارش آئے گی ہوا بہت زیادہ تیز چل رہی ہے بلکل آندھی جیسا لگ رہا ہے اور بس دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے اللہ باک رحمت کی بارش پر ساتھے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک خیریت سے ہوں گے آج ویڈیو بنا رہی ہوں بہتی آفٹر آ ویڈی ویڈی لانگ ٹائم آج میں ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں آج بلکل ایسا کراچی میں بادل زبردست چھائے میں ہیں پہلے میں نے دو کلپس شوٹ کی آپ لوگوں کے لئے اور ابھی میں چھت پہ آئی ہوں اور چھت سے میں جو میں وہ ویڈیو بنا رہی ہوں اس وقت آندھی چل رہی ہے بہت بری طریقے سے مٹی والی ہوا ہے اور بھارش بلکل ایسا لگ رہا ہے سٹارٹ اور جو ہے وہ بادل دیکھیں آپ بھرپور طریقے سے بادل چھائے ہوئے ہیں زبردست میں تھوڑا سا آگے جا کے بھی آپ لوگ کھاتی ہوں بہت زیادہ گہرے بادل چھائے ہوئے اور بہت تیز جو ہے وہ بھی لگ رہا ہے بھارش سٹارٹ ہونے والی ہے اور پلیز آپ سب سے ریکویسٹ رہے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ویڈیو آئنے تک ضرور دیکھئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ابھی میں نے آپ کو یہ فرنڈ سے بھی دکھایا ہے اپنی چھت سے اور ابھی میں آپ کو بیک سے بھی دکھاتی ہوں اور اس طرف سے بھی دیکھیں بلکل گہرہ بادل چھایا ہوا ہے اس سبردست طریقے والا بہت زیادہ گھرے بادل آئے ہوئے ہیں اور ہوا بہت زیادہ چل رہی ہے شاید میں آپ کو دور سے دکھا سکتا ہوں مٹی ہی مٹی ہے فضا میں ہر طرف اور بارش سٹارٹ ہو گئی ہے تو اب مجھے جانا پڑے گا نیچے اور اب میں نیچے جا کے دیکھتی ہوں کہ وہاں بھی کیا معاملات ہے اور اب جو ہے وہ تیز بارش سٹارٹ ہو گئی ہے کہ میں آپ لوگوں کو بس یہی سے دکھا سکتی ہوں ونڈو میں اپن نہیں کر سکتی کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہوا کے ساتھ بارش ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں ونڈو پر میں آپ کو دکھاؤں یہ کس طریقے سے پانی آ رہا ہے اور بہت تیز بارش ہو رہی ہے اس وقت اور ہوا کے ساتھ بارش ہے بس اللہ پا خیر کرے اور خیریت سے بارش ہو میرے ہسپن بھی گھر پہ نہیں ہے اور میرا چھوٹالا بیٹا حسن وہ بھی ان کے ساتھ ہی گیا ہوا ہے تو بس اللہ پا خیر کرے ابھی وہ کسی کے گھر پر ہی ہیں بہت خیریت سے رہیں تو یہ بارش ہے اور کراچی میں اس دن بھی دو تین سے تین دن پہلے بھی بارش ہوئی تھی اور آج بھی بارش ہو رہی ہے یہ دیکھیں بارش اس طریقے سے اچھی خاصی تیز بارش ہے تو آج میں نے آپ لوگوں کے لئے سارا کور کیا ہے بارش کا سیزن تو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور میں کوشش کروں گی اگر میں اپنے اپاٹمنٹ کی روپ سے بھی بنا سکی اور آپ لوگوں کو دکھا سکی بارش کا یہ ویدر تو ضرور شیئر کروں گی اور بارش سٹارٹ ہو گئی تھی جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو ونڈو سے دکھایا تھا اپنے اس کے بعد میں بارش میں وہ نہانے کے لئے چھت پہ چلی گئی تھی اور اس کے بعد اب بارش بند ہو گئی ہے بڑے ہی پیارے سے بادل چھائے میں اس وقت بڑا ہی اچھی ہوا چل رہی ہے میں ونڈو میں کھڑی تھی ابھی اور میں نے سوچا کہ ایک اور کلپ آپ لوگوں کے لئے شوٹ کر لیا جائے تو بہت ہی پیارا سا جو ہے وہ ویدر ہو گیا ہے اور ایس یوشول لائٹ بند ہو گئی ہے لائٹ دیکھیں کا بات ہی ہے کراچی میں یہ جیسے تھوڑی سی بارش ہوتی اس کے ساتھ ہی فوراں لائٹ بند ہو جاتی ہے تو بس ابھی میں جا رہی تھی چائے بنانے کے لئے اور آپ کو بتایا اس موسم میں چائے ہوں اور سموسے اور پاکوڑے ہوں تو بھئی کیا ہی مزا ہے مزا دوبالا ہو جاتا ہے اس موسم کا تو بس ابھی میں جا رہی ہوں ونڈو میں کھڑی تھی میں اب میں جا رہی ہوں کچن میں اور بناوں گی آپ لوگوں کے لئے مزیدار سی مزیدار سی اپنے لئے چائے بناؤں گی اور پھر اس ونڈو میں بیٹھ کے پییں گے تو بھئی مزا ہی آجائے گا اور کچن میں چائے بنا رہی ہوں میں اندھیرے میں موبائل کی میں نے فلیش لائٹ آن کر کے چھوٹی سی ویڈیو یہاں بھی بنائیے کہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں اندھیرے میں ہم جھے وہ چائے بنا رہے ہیں تو ابھی چائے جیسے ہی بنتی ہے اس کو کپ میں نکالیں گے اپنی چھوٹ سی چھوٹ سی پتیلی میں میں چائے بنا رہی ہوں تو بس چائے کو جوش آنے والے اور اس موسم میں آپ لوگوں نے سب نے دیکھے یوکر جو گیس کا کلر ہوتا ہے وہ ذرا بلو بلو سا ہو جا پہے تو بس ابھی چائے ہم ریڈی کر رہے ہیں اور یہ جی چائے ہماری تیار ہو گئی ہے گرم گرم چائے اور ابھی ہم موسم انجوائے کرتے ہوئے چائے پہیں گے تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے کہ آپ سے ملیں گے ہم انشاءاللہ بہت جلد اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اجازتیں اللہ حافظ بائی بائی